بسم اللہ الرحمن الرحیم راستے میں آنے والی ہر شہ بہا کر لے گئے گاڑیوں اور بائکس کے علاوہ بھاری بھرکم کنٹینرز بھی بہ گئے شہرہ فیصل پر شہریوں کی مدد کے لیے جانے والی پولیس وین بھی پانی میں پھنس گئی جی شہرہ قائد سے خبر ہے کہ کراچی میں مونسون بارشوں سے بہترین اربنگ فریڈنگ ہے سڑکیں دریا بن گئی ہیں موسلا دھار بارش نے پہلے سے ڈوبے کراچی میں مزید تباہی مچا دی ہے سلابیہ لے راستے میں آنے والی ہر ش شہرہ بہا کر لے گئے گاڑیوں اور بائکس کے علاوہ بھاری بھرکم کنٹینر بھی بہ گئے شہرہ فیصل پر شہریوں کی مدد کے لیے جانے والی پولیس وین بھی پھس گئی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گوٹھوں سے لے کر پوشش راکو تک کئی فٹ پانی جمع ہو گیا گھر گلیاں ہسپتال شہر انڈر پاسی سب کچھ ڈوب گیا ائرپورٹ کے رانوے پر بھی پانی جمع ہو گیا شہر میں کشتیاں چل پڑی زلا ملیر اور کرنگی میں سب سے زیادہ متاثر ہوا لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے شہرہ فیصل روڈ پر ٹریفک جیم گاریوں کی لمبی کتالے لگی رہی ادھر بارش کے باعث شہر کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں بارش کے باعث شہر کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا کراچی میں گھٹھوں سے لے کر پوش علاقوں تک کئی کئی فیٹ پانی جمع ہو گیا گھر گلیاں اسپطال شہر انڈر پاسیس سب کچھ ڈوب گیا ائرپورٹ کے رنوے پر بھی پانی جمع ہو گیا شہر میں کشتیاں چل پڑی زلا ملیر اورنگی کورنگی سب سے زیادہ متاثر ہوئے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے شہرہ فیصل روڈ پر ٹریپک جیم گاڑیوں کی کتاریں لگی رہیں دوسری جانب بارش کے باعث شہر کا بڑا حصہ بجلی سے بھی محروم ہو گیا کراچی والوں کی مشکلات کم نہ ہوئیں کراچی میں آج بھی بارش وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے گزشتہ روز پی ای ایف بیس پر سب سے زیادہ ایک سو پینتیس آشاریا پانچ میلی میٹر بارش ریکار کی گئی بارش سے ندی نالے بپھر گئے ملیر ندی کورنگی اور تھوٹو ڈیم اوور فلو کر گئے گڑاک کی طرف سے کراچی آنے والے راستے بھی زیرہاب آ گئے دوسری جانب حب میں تیرہ سال بعد پانی کے سطح تین سو چالیس فٹ تک پہنچ گئی جی کراچی میں آج بھی بارش وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے گزشتہ روز پی ایف بیس پر سب سے زیادہ ایک سو پینتیس آشاریا پانچ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش سے ندی نالے بپھر گئے ملیر ندی کورنگی اور تھوٹو ڈیم اوور فلو کر گئے گڑاپ کی طرف سے کراچی آنے والے راستے زیرہاب آ گئے ادھر حب میں تیرہ سال بعد پھر پانی سے بھر گیا تین سو چالیس فٹ تک پانی کی سطح پہنچ گئی ہے تو دوسری طرف بارشوں سے پیدا سورتحال سے حکومت کا آج کراچی میں چھوٹی کا اعلان تمام سرکاری نیم سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے محکمہ بلدیات سیت وارٹر بورڈ پی ڈی ایم اے ریونیو کے دفاتر کھولے رہیں گے وزیراعلا نے کراچی میں بارش سے متعصہ علاقوں کا دورہ بھی کیا وزیراعلا مرادلی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے کہا کہ سندھا حکومت متعصین کی امداد کے لیے متحرک ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ کا بیان بھی سوالے سے سامنے آیا ہے بارشوں سے پیدا سورتحال سے حکومت کا آج کراچی میں چھوٹی کا اعلان بھی سامنے آیا ہے تمام سرکاری نیم سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے محکمہ بلدیات صحت وارٹر بورڈ پی ڈی ایم اے ریونیو کے دفاتر کھولے رہیں گے وزیراعلا سندھ نے کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت متاثرین کی امداد کے لیے متحرک ہے کراچی میں طوفانی بارشوں سے تباہی مچ گئی حادثات میں اٹھارہ افراد جانبہک ہو گئے کئی زخمی بھی ہوئے سائمہ اسکوائر پر دیوار گرنے سے چار بچوں سمیت نو افراد جانبہک ہو گئے سائمہ اسکوائر کی دیوار آسمانی وجلی گرنے سے ٹوٹی ادھر قصبہ کولونی میں گھر کی دیوار گرنے سے پانچ سالہ بچہ جانبہک ہو گیا برساتی پانی میں ڈوب کر پانچ اور کرنٹ لگنے سے ایک شخص جانبہک ہوا نورت نازمہ باد میں گھر کے اوپر وزنی پتھر گرنے سے چار افراد زخمی ہو گئے جی شہر اکارڈمنگ جو طوفانی بارشوں ہیں ان سے تباہی مچی ہوئی ہے حادثات میں اٹھارہ افراد جانبہک ہو گئے ہیں کئی زخمی بھی ہوئے سائمہ اسکوائر پر دیوار گرنے سے چار بچوں سمیت نو افراد جانبہک ہو گئے سائمہ اسکوائر کی دیوار آسمانی وجلی گرنے سے ٹوٹی ادھر قصبہ کولونی میں گھر کی دیوار گرنے سے پانچ سالہ بچہ بھی جانبہک ہو گیا برساتی پانی میں ڈوب کر پانچ اور کرنٹ لگنے سے ایک شخص جانبہک ہوا نورت ناظم آباد میں گھر کے اوپر وزنی پتھر گرنے سے چار افراد زخمی ہو گئے قرآچی کی خراب صورتحال پر وزیعظم کی رلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت ٹوٹ میں کہاں متاسین کے لیے جائے اسکو آپریشن کی خود نگرانی کر رہا ہوں گورنر سندھ اور چیئرمن انڈی ایم اے سے رابطے میں ہوں وزیعظم کا وزیعالہ سندھ سے رابطہ ہر ممکن امداد کی یقین دہانی عمران خان نے کہا عوام کو رلیف کے لیے جو بھی مدد چاہیے ہنگامی بنیادوں پر فراہم کریں گے وزیعظم پاکستان عمران خان بھی کراچی کی صورتحال پر تشویش میں ہیں کراچی کی خراب صورتحال پر وزیعظم نے رلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کر دی ٹوٹ میں کہا کہ متاثرین کے لیے جاری ریسکو آپریشن کی خود نگرانی کر رہا ہوں گورنر سندھ اور چیئرمن انڈی ایم اے سے رابطے میں ہوں وزیعظم نے وزیعظم سے رابطہ بھی کیا ہر ممکن امداد کی یقین دہانی بھی کرائی عمران خان نے کہا کہ عوام کو رلیف کے لیے جو بھی مدد چاہیے ہنگامی بنیادوں پر فراہم کریں گے ہم نے نواز شریف کو این آروں نہیں دیا کس بادشاہ نے نواز شریف کی سفارش کی تھی یہ کہنا مناسب نہیں وزیعظم عمران خان کا نیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا میڈیکل رپورڈ میں جان کو خطرہ نہ لکھا ہوتا تو نواز شریف کو جانے نہ دیتے مزید بولے ایف ای ٹی ایف بل منظور نہ ہوا تو ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے گا آئندہ ہفتے مشترکہ اجلاس ہوگا امید ہے اپوزیشن کے کچھ لوگ بل کی منظوری میں مدد کریں گے جی ایف ای ٹی ایف بل منظور نہ ہوا تو بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے معاملہ ہے نواز شریف کا ہم نے نواز شریف کو انہارو نہیں دیا کس بادشاہ نے نواز شریف کی سفارش کی تھی یہ کہنا مراسب نہیں وزیراعظم عمران خان کنیجی ٹی وی کو انٹرویو کہا میڈیکل رپورٹ میں جان کو خطرہ نہ لکھا ہوتا تو نواز شریف کو جانے نہ دیتے مزید بولے ایف ای ٹی ایف بل منظور نہ ہوا تو ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے گا آئندہ ہفتے مشترکہ اجلاس ہوگا امید ہے اپوزیشن کے کچھ لوگ بل کی منظوری میں مدد بھی کریں گے مجھے میڈیکل اپینین یہ نہ کہتا کہ ان کی جان خطرے میں ہے میں پھر کبھی نہ لاؤ کرتا اس موجودہ اپوزیشن نے ہر مرحلے پہ حکومت کو بلیک مل کیا اور بلیک مل صرف اس لیے کیا ہے کہ ہمارے سے صرف چاہتے تھے کہ ہم این آر او دے دیں اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا جو اس ملک سے پھر فیٹ اف کی بلیک لسٹ حکومت نے نواز شریف کو بھیجا اب سیت پر سیاست کر رہی ہے شہباز شریف کہتے ہیں نے اب تمام کوشیوں کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکا ادھر اصلا سجاد کیس ورمانی لانڈرنگ میں احساب دالت کا سلمان شہباز کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا بھی حکم شہباز شریف کے دماغت کے ورنڈ جاری دو بیٹیاں اور بیگم دس ستمبر کو طلب کر لی گئیں بلکل آپ کو بتا رہے ہیں شہباز شریف کے بیٹے کے ورنڈ گرفتاری چاری کر دیے گئے ہیں حکومت نے نواز شریف کو بھیجا اب سیت پر سیاست کر رہی ہے شہباز شریف کہتے ہیں نیب تمام کوششوں کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکا دوسری جانب اصلا سجاد کیس اور منی لانڈرنگ میں اتصاب دالت نے سلمان شہباز کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف کے داماد کے ورنڈ بھی چاری کر دیے گئے دو بیٹیاں اور بیگم دس ستمبر کو طلب کر لی گئیں پنجاب اور آزاد کشمیر میں چھتیں دیواریں اور آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد جانبہک ہو گئے کئی زخمی بھی ہوئے کوٹ رادہ کشن کے علاقے بھوتن پورا میں مکان کی چھت گر گئے پانچ افراد جان سے گئے حفظہ باد میں آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد جانبہک دو زخمی ہوئے پردادن خان میں دیوار گرنے سے دو بچے آزاد کشمیر میں چھتیں گرنے سے تین افراد چل بسے دوسری جانب اسکردو اور چترال میں سرابی ریلے سے تباہی مچ گئی جی اب عبر رحمت نے زحمت کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی ہے پنجاب اور آزاد کشمیر میں چھتیں دیواریں اور آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد جانبہک کئی زخمی ہو گئے کوٹ رادہ کشن کے علاقے بھوتنپورہ میں مکان کی چھت گر گئی پانچ افراد جان سے گئے حافظ آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے تین افراد جانبہک دو زخمی ہوئے پنج دادہ خان میں دیوار گرنے سے دو بچے آزاد کشمیر میں چھت گرنے سے تین افراد چل بسے ادھر سکردو اور چترال میں سلابی ریلوں سے تباہی مچ گئے سندھ اور بلچستان میں بارشوں کی تباہ کاریاں جاری ہیں سندھ میں شکارپور بدین حیدرباد، تھٹھا میرپور خاص دادو زیادہ متاثر ہوئے بلچستان میں کئی سڑکیں متاثر پول ٹوٹ گئے مکانوں کی دوارے منخدم ہو گئے لس بیلہ میں ریس کی آپریشن ڈیرہ بگٹی میں بھی ندی نالو میں تغیانی آگئی لس بیلہ میں ریس کی آپریشن جاری ہے ڈیرہ بگٹی میں بھی ندی نالو میں تغیانی آگئی ہے دوسری جانب سندھ اور بلچستان میں بارشوں کی تباہ کاری جاری ہے سندھ میں شکرپور بدین حیدرباد، تھٹھا میرپور خاص دادو متاثر ہوئے بلچستان میں کئی سڑکیں متاثر ہوئیں پول ٹوٹ گئے مکانوں کی دواریں منہدم ہو گئیں لس بیلہ میں ریس کی آپریشن جاری ڈیرہ بگٹی میں بھی ندی نالو میں تغیانی اسلام آباد اور رابلپنڈی میں بھی توفانی بارش دریائے سوان بپھر گیا دریائے سوان کا پانی آبادیوں میں داخل ہونے لگا نالا لئی میں بھی تغیانی کا خدشہ ہے لاہور میں بھی موصلہ دھار بارش ہوئی گوجنوالا سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے جی شہر اقتدار بارشوں کی زد میں اسلام آباد اور رابلپنڈی میں بھی توفانی بارش دریائے سوان بپھر گیا دریائے سوان کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا نالا لئی میں بھی تغیانی کا خدشہ ہے لاہور میں بھی موصلہ دھار بارش ہوئی گجنوالہ سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے اور عالمی منظرنامج سے خبر ہے کہ سمندری توفان نے امریکی ریاست لوزیانہ میں تباہی مچا دی مختلف حدثات میں چار افراد حلاق ہو گئے متعدد زخمی بھی ہوئے تیز ہواوں نے گھروں کی چھتے اڑا دی ائرپورٹ پر جہاز الٹا دیا نو لاکھ کے قریب افراد بجلی سے محروم ہو گئے شہریوں کو گھر چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے امریکہ میں شہریوں کو گھر چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں وہاں پر بھی بارش کی تباہ کاریاں جاری ہیں سمندری توفان نے امریکی ریاست لوزیانہ میں تباہی مچا دی مختلف حدثات میں چار افراد حلاق ہوئے متعدد زخمی ہو گئے تیز ہواوں نے گھروں کی چھتیں اڑا دی ائرپورٹ پر جہاز الٹا دیئے نو لاکھ کے قریب افراد بجلی سے بھی محروم ہو گئے شہریوں کو گھر چھوڑ کر جانے کے احکامات بھی جاری کر دیئے گئے افغانستان میں بھی توفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی مچ گئی صوبہ پروان میں ایک سو پچاس افراد جانبھاک جبکہ دو سو سے زائد زخمی ہو گئے زلہ چاریکہ میں سیلابی ریلے سے پانچ سو گھر تباہ ہوئے کئی گاڑیاں بہ گئیں مکانات سیلابی ریلے کے ساتھ آئی مٹی اور کیچر تلے دب گئے جانبھاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں جی پوری دنیا میں بارشوں کی تباہی جو ہے وہ اس کا خدشہ نظر آ رہا ہے آپ کو بتاتے چاہیں افغانستان میں بھی توفانی بارشوں سیلابی ریلوں سے تباہی مچی ہوئی ہے صوبہ پروان میں ایک سو پچاس افراد جانبھاک ہو گئے دو سو سے زائد زخمی ہو گئے زلہ چاریکہ میں سیلابی ریلے سے پانچ سو گھر تباہ ہو گئے کئی گاڑیاں بہ گئی مکانات سیلابی ریلے کے ساتھ آئی مٹی کیچر تلے دب گئے جانبھاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں اب روح کریں گے علاقہ خبروں کا ایک خبر شامل کرتے ہیں لاحسانہ سے لاحسانہ ڈسٹک پولیس آفیس بہاولپور کی ہدایت پر اسے چوہ اسلم خان بلوچ کی دبنگ کاروائی کاروائی کرتے ہوئے دوڑکوٹ کی حدود میں موزہ نوناری سے چند دن قبل اغواہ ہونے والے افضل نامی شخص کو ڈسکر سے برامت کر لیا اغواہ کا گفتار متحسین کا اسے چوہ تھانہ دوڑکوٹ اسلم خان بلوچ کو خراج تحسین مزید جانتے ہیں عمر شہزاد چشتی کی ریپورٹ میں جی لانسوارہ ڈی پیو بہاولپور محمد سوہی بشرف کی ہدایت پر اسے چوہ اسلم خان بلوچ کی دبنگ کے دبنگ کاروائیاں تھانہ دھرکوٹ کی حدود موزہ نوناری سے چند روز قبل افضل نامی شخص اغواہ ہو گیا تھا جس کے الواقین نے اس کی بیجابی کے لیے تھانے میں درخواست دی تھانہ دھرکوٹ کے دبنگ اور نہونہار اسے چوہ اسلم خان بلوچ نے اپنی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دے دی چبہ عالمگیر کانسٹرابیل علیرزہ اور ارشاد چوہان شامل تھے جس کی کافشوں سے گزشتہ روز اغواہ ہونے والا محمد افضل کو سیالکوٹ کی تسہیل ڈسکا پولس کی بھاری نفری کے ساتھ باجزاب کر کے اغواہ گاروں کو گرفتار کر لیا گیا اسلم خان بلوچ ایک فرشنات پولس افیسر ہے ایسے چوہ اسلم خان بلوچ کے آنے سے کھانے کی حدود میں لیا پولس کی فوری کا روائی کار پر جالی سبز نمبر پلیٹ اور ریوالونگ لائٹ لگا کر اسلح کے زور پر گاری کے کاغذات چھینے والے ملزمان رنگ کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا یہ تفصیلات کی مطابق مرید آباس رزوان وغیرہ چار ملزمان نے مرسمی اختیار حسین سے اسلحہ کے زور پر گاڑی کے کاغذات چھینے اور کار جس پر سبز نمبر پلیٹ اور ریوالونگ لائٹ لگائی ہوئی تھی موقع پر فرار ہو گئے تھانا فتح پور پولیس نے پندرہ کے قریب جو ہین اطلاع ملنے پر وان فائی پر کار کی تاکہ ناکبندی اور کار کے نمبر کو ریوالونگ لائٹنگ اور سبز رنگ کی نمبر پلیٹس لگی ہوئی تھی کو روکر چاروں ملزمان رنگی ہاتھوں گرفتار کر لئے گئے ملزمان کے قبضہ سے ایک پسٹل اور ایک رائفل دو سو تئیس بور برامد کر لی گئی ملزمان کے قبضہ سے چھینے گئے کاغذات بھی برامد ہوئے اسلحہ کے آرڈیننس کے مقدمات درج کر کے قانونی کاروائے کا آغاز بھی کر دیا گیا آگے پڑی آپ کو بتائیں وزیر آباد کے نواہی قصبہ سودرہ میں مسلسل بارش کے باعث چھت گرنے کے واقعے میں غریب انتکش کے دو بچے جان کی بازی ہار گئے جبکہ اس کے اہلیاں اور دو بچے زخمی بھی ہوئے وزیر آباد کے نواہی قصبہ سودرہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں گزشتا دو روز سے جاری رہنے والی بارش کے نتیجے میں چھت گرنے کے باعث دو معصوم بچے ملبے تالے دبکر جان بحق ہو گئے ہیں غریب میند کش محمد شفیق اپنی فیملی کے امراہ گھر کے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکے سے کمرے کی چھت ان پر گر گئی جس کے ملبے کے نیچے دبکر محمد شفیق کی آر سالہ بیٹی نایاب شہزادی اور چھ سالہ بیٹا عطیق الرحمان جان کی بازی ہار گئے جبکہ اس کی بیوی نبیلہ اور دو بچے زخمی ہو گئے محمد شفیق رکشہ ڈرائیور اور قرائے کے گھر میں رہتا ہے جان بہت ہونے والے بچوں کے والد محمد شفیق نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر علی پنجاب سردار عثمان بزدار سے مالی امداد کی اپیل کی ہے پی آر او گجرانوالا ریاض نظیر گارہ کا دورہ حفظہ باد نو اور دس محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کے روشت کا دورہ کیا محرم الحرام کے دوران جلوسوں اور مجالس کے پرم انعقاد کے لیے تمام وسائل بروع کار لائے جائیں مزید اس صلح جانتے ہیں شہزاد خرل سے جی بلکل آر پی آر او گجرانوالا ریاض نظیر گارہ نے محرم الحرام میں سکوٹی اور امن امان کے حوالے سے حفظہ باد کا دورہ کیا اس موقع پر ڈی پی آر او ہفظہ باد بلال ابتخار نے محرم الحرام کے پر امن انقاد کے لیے کیا جانا والے فول پروف سکوٹی انتظامات کے مطلق آر پی آر پی آر او کجرانوالا کو بریفنگ دی آر پی آر او گجرانوالا نے دی پی آر او ہفظہ باد بلال ابتخار کے امرہ ناؤ اور دس محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کے روس کو چیک کیا اور فول پروف سکوٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے اقامات جاری کیے سانا سی ٹی ہفظہ باد میں محرم الحرام میں جلوسوں اور مجالس کی سکوٹی کے لیے بنائے گئے سی سی ٹی وی کنٹرول روم کا مہینہ کیا آر پی آر او ریار نظیر گارہ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دنان جلوس اور مجالس کے پور امر انقاض کے لیے تمام وسیل بروعکار لائے جائیں اور اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹیوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باقبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز سندل بیوٹی سوپ نے موجود آنٹی آکسیڈنٹس ڈرائی اور ڈل سکن کو رپیئر کریں اور سکن کو ٹون کر کے آپ کو دیں بے داکھ نکھار سندل بیوٹی سوپ جو دیکھے دیوانہ ہو جائے کچ پکڑو بیباریاں نہیں نیا لائف پوائی کےر ان پروٹیکٹ بڑے خوابوں کو چاہیے بڑی حفاظت نیا لائف پوائی کےر ان پروٹیکٹ جو دے جرہ سیم سے سو فیصد یقینی حفاظت ہم سب نے یہ ضرور سنا ہوگا اوہ ور لگ رہی ہو اتنی ڈاک لپسٹک اتنی اونچی ہیلز زور سے نہ آسو ٹھیک سے بیٹھو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا کام ہے پاتے بنا لے پر خوبصورتی سے کیا شرمانہ اور میری خوبصورتی کی شروعات ہوتی ہے لکس سے جس میں ہے سیونگ بیوٹی انگریٹینٹس جو دے مولائم جیل اور مہکتا ہے حساس دیل تک خوبصورتی سے کیا شرمانہ سرچہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے لیکن تمہارے ایک کام کے لیے دو چیزیں لائے سفائی کے لیے سابون اور مہر کے لیے پاوڈر اینا ٹو این ون اتنا مہنگا ٹو این ون اصل ٹو این ون ہے سن لائیٹ سیرف ننیانوے روپے میں یہ دے شاندار صفائی اور بہترین مہک تھی سن لائیٹ ٹو این ون سیرف ننیانوے روپے میں سن لائیٹ ٹو این ون ہے حسین لائیٹ ٹو این ون ہے پاوڈر ٹو این ون ہے پاوڈر ٹو این ون ہے مہر كتا ہے لائیٹ ٹو این ون ہے مہرانہ ہسے شاند تھی سندل بیوٹی سوپ ہو جائے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنای لا الہ حسین 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 بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا کہتے ہیں ہر دوستی میں ایک عبداللہ ضرور ہوتا ہے قربانی دینے والا موسیقی 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 کراچی میں مونسول بارشوں سے بدکرین اربن فلیڈنگ دریے تھڑکیں دریا بن گئی موسیقی موسیقی دار بارش نے پہلے سے ڈوبے کراچی میں مزید تباہی مچا دی سیلابی ریلے راستن آنے والی ہر شے بہا کر لے گئے گاڑیوں اور بائکس کے علاوہ باری بھرکم کنٹینرز بھی بہ گئے شارہ فیصل پر شہریوں کی مدد کیلئے جانے والی پولیس وین پانی مفز گئے موسیقی 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 کراچی میں گھوٹھوں سے لے کر پولیس علاقوں تک کئی کئی فٹ پانی جمع گھر گلیاں اسپدال شہر انڈر پاسی سب کچھ ڈوب گیا ائرپورٹ کے رنوے پر بھی پانی جمع شہر میں کشنیاں چل پڑی جلہ ملیر اور کرنگی سب سے زیادہ متاثر لوگ گھروں میں محسور شہرہ فیصل روڈ پر ٹروفک جائیں گاڑیوں کی لمبی کتاریں پودھر بارش کے باہر شہر کا بڑا حصہ بجلی سے محروم موسیقی 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 بارش سے ندی نالے بھی پھر گئے ملی، ندی، قرنگی اور تھڈو ڈیم آور فلو گڑاپ کی طرف سے کراچی آنے والے راستے سیرے آب ادھر ہف ڈیم میں تیرہ سال بعد پانی پھر گیا پانی کی سطح تین سو چالیس فٹ تک پہنچ گئی بارشوں سے پیدا صورتحال سے حکومت کا آج کراچی میں چھوٹی کا اعلان تمام سرکاری، نیم سرکاری اور نیجی ادارے بند رہیں گے محکمہ بلدیار، صحیح وارڈر بورڈ، پی ڈی ایم میں ریمنیوں کے دفاع تر کھلے رہیں گے وزیراعلا نے کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کیا وزیراعلا مراد علی شاہ نے رائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت متاثرین کی اندارت کے لیے اہمہ وقت تیار ہے کراچی میں تفانی بارشوں سے تباہی حادثات میں اٹھارہ فراد جان بھگ کئی زخمی ہو گئے سائمہ اسکوائر پر دیوار گرنے سے چار بچوں سمیل نو فراد جان بھگ ہوئے سائمہ اسکوائر کی دیوار آسمانی بجلی گرنے سے ٹوٹی مدر قصبہ کالونی میں گھر کی دیوار گرنے سے پانچ سالہ بچہ جان بھگ برساتی پانی میں ڈوب کر پانچ اور کرنٹ لگنے سے ایک شک جان بھگ ہوا نو تنازم آباد میں گھر کی اوپر وزنی پتھر گرنے سے چار افراز لکھنے ہوئے اور کراچی کی خراب صورتحال پر وزیراعظم کی ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت ٹوٹیٹ میں کہا کہ متاثرین کے لیے جاری ریس کی آپریشن کی خود نگرانی کر رہا ہوں گورنر سندھ اور چیئرمن انڈی ایم اے سے رابطے بھی ہوں وزیراعظم کا وزیراعظم سندھ سے رابطہ اور ممکن امداد کی یقین دہنی عمران خان نے کہا کہ عوام کو ریلیف کیلے جو بھی مدد چاہیے ہنگامی بنیادوں پر فرام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں گلزار چنیا ہیلائنز آپ جان چکے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہے یہ روائل نیوز اور ساتھ ساتھ نواز شریف اور مولانا صاحب جو ہیں ان میں سننے میں آرہا ہے کہ گٹ جوڑ ان کا رابطہ اپس میں ہو رہا اور ایک ہیوی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان جو اس وقت حکومت ہے اس کو